السلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب فرینڈ خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے راو اور سم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈیلی ایکسپورٹ یہ بنارسی اور دیگر کپلوں کی شولز ہیں جی بیورز یہ جو آپ چیز دیکھ رہے ہیں یہ سردی اور گرمی دونوں میں استعمال ہونے والا آئیٹم ہے چونکہ فرینڈ یہ لیڈی سب سے زیادہ استعمال کرتی ہے اور بہت زیادہ بکنے والا آئیٹم ہے یہ تمام بڑے سائز کی شولز ہوتی ہیں اور بہترین قسم کا فیبریک سے جیسے کہ بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر آئیٹم آپ کو پرینٹڈ ملے گا اور سادہ بہت ہی کم ہوگا ہے اک کا دکھا پیس ایسا ہو سکتے ہیں کہ سادہ نکل آئے زیادہ تر اس کے اندر آپ کو پرینٹڈ آئیٹم ملے گا جی بیورز یہ ایک کولٹی کا چھانٹی والا مال ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں جی بیورز ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہ غالباً سائز سارے بڑے ہی ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت انیس بیس بھی ہو جائے باقی اس میں سارے کے سارے سائز آپ کو بڑے ہی ملیں گے ویڈیو کو لاسٹک دیکھا کریں تاکہ آپ کو مال کی صحیح طریقی پیچان ہو سکے یہ دیکھیں بیورز جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کے اندر اکا دکھا پیس سادہ بھی نکل سکتا ہے زیادہ تر آپ کو اس میں پرنٹیڈ آئٹم ہی ملے گا اس کو آپ بیورز شول بھی کہہ سکتے ہیں بڑے سٹولرز بھی کہہ سکتے ہیں اور چادرے بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ڈیلی روٹن کے اندر استعمال ہونے والا آئٹم ہے یہ یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت خوبصورت پرنٹ کے اندر یہ آئٹم ہے ایک یہ آئٹم دیکھیں یہ چیز چیک کریں یہ بنارسی کے اوپر ہے بہت پیارا پیس ہے اچھا ہے اچھا بھی ورز اس کے اندر کٹا پٹا بلکل نہیں ہوگا ہو سکتے کہ ایک کا دکھا پیس میں داگ دبا آ جائے پر کٹا پٹا کوئی نہیں ہوگا یہ ایک کوالیٹی کا چھاٹی والا آئٹم ہے آرڈر نوٹ کرانے کے لیے ہمارا وارس اپ کا نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہوگا اور دیگر معلومات کے لیے آپ ہم سے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں پورے پاکستان صاحب آپ کسی بھی شہر سے اپنا آرڈر نوٹ کرا سکتے ہیں بزریاں ٹرکڑے کے ذریعے یہاں سے آپ کا عمال روانہ ہوتا ہے کراچی والوں کے لیے ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے تو ویورز ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ